دیکھیں پچھلے وگت دو ورشوں سے جب تک ہم لوگ کا یہ کووڈ شروع ہوا ہمارے یہاں مائکروبائلجی ویبھاگ نے ویڈی آر لیب میں بھی ساری آٹی پی سی آر ماشینیں لگ گئیں اور تقریبا ہم لوگ جو ہے پر ڈے دس ہزار سے زیادہ جو ہے ٹیسٹ کر رہے تھے فائننشل سپورٹ ہم لوگ کے پاس میگر تھی پچھلے فائننشل ایر میں ہم لوگ کا تقریباً پیتالیس کروڑ روپے خرچ ہوا جس میں کہ گورنمنٹ کی اور سے پانچ کروڑ روپے آئے اس فائننشل ایر میں اب تک ہم لوگ کی سوچنا کے انصار پندہ کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں پیمنٹ بیلنس پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور وینڈرز جنہوں نے ہمیں راو میٹیریل سپلائی کیا ان کا ہم پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور کیونکہ فنڈز ہمارے پاس اپلوبد نہیں ہیں تو جیسے ہی ہمارے پاس فنڈز آئیں گے ہم یہ اپنی پرکریہ دوبارہ چالو کر پائیں گے ابھی ہم لوگ نے اپنی ویبستہ میں کچھ ریسٹرکشن اس لیے لگا دیا ہے کہ جو اسپطال میں مری جا رہے ہیں ان کا تو ہم آر ٹی پی سی آئر کر پا رہے ہیں لیکن باقی جلوں سے جو ہمارے پاس سیمپل آتے ہیں ان کو ہم لوگ نے ریسٹرکٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ کیونکہ وہاں سے فنڈ نہیں آ رہا ہے اور یہ جو بھی ہمارے پاس چھے ریسٹرکٹ ہیں جن کا کی سیمپل ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اس کو ریسٹرٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ تو اسٹیٹ پالیسی کی تحت ہم لوگ کو فنڈ کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ کے پاس فنڈ نہیں آئے تو ہم لوگ کو لاچار ہو کر کے یہ ریسٹرکشن لگانے پڑ گئے سر ابھی دو لیٹ میں سے کون سا فنشنل ہے اور کون سا فنڈ ہے دیکھیں دونوں ہی لیٹ میں ریسٹرکٹیڈ ایکٹیوٹی چل رہی ہیں ایم آریو میں بھی اور بی ڈی آر ایل میں بل کے تو ہم آلڈی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں فنڈس آئیں گے تو پیمنٹ ہوگا چونکہ ہم لوگ بار بار سرکار کو لکھ رہے ہیں جو بھی اس ماویت ہماری ایجنسیاں ہیں ان کو لکھا جا رہا ہے اور کہیں سے ابھی تک ہم لوگ کو یہ ایشورنس نہیں آیا کہ یہ پیسہ آ جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ لوگ جہاں restricted activity کریے جو فنڈس آویلیبل ہیں اس میں اپنے اسپطال میں آنے والے مریضوں کی ہم لوگ جو ہمارے اپنے فنڈس ہیں اس کے دوارہ ہم لوگ جو بھی material اپلپ کرا پا رہے ہیں اسی کی بیسز پہ ہم انہوں کا test free میں کر کے دے دے رہے ہیں